اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوست عمشہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ہمیشہ کتنا آج کے پریگرام میں بھی مزے مزے کی خبریں ہوں گی اور چٹیٹ ہوگی لیکن سب سے خاص بات آج کے پریگرام میں کیا ہے کہ ہمارے پریگرام میں آج ایک گیسٹ ہوں گی اور کس موضوع پر آج ہم بات کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا اس سے پہلے ہم ایک بات کرنے والے ہیں بہت بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے اور اکثر ہم موبائل فون بھی یوز کرتے ہیں جیسے ریم شاہ بھی شو سے پہلے موبائل فون یوز کر رہی تھی لیکن یہ یوز کر سکتی ہیں لیکن موبائل فون کے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی اپنے موبائل فون کے لئے آپ کے لئے بھی نقصان دیں اور دوسرے کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ کوئی فون آئے آپ کے بیگم کا فون آسکتا ہے اور آپ کے بوس کا فون آسکتا ہے اور میں ایڈ کرتی جاؤں کہ بیگم کا فون نہیں ہوتا یہ آپ سمجھ جائے لیکن ہوتا ہے اگر آپ لوگ بیگم کے فون کو سننا چاہتے ہیں تو آپ درائیویں کر رہے ہیں تو آپ گاڑی کو سایٹ پر لگائیں فون کو سننا چاہتے ہیں اور پھر آپ درائیویں کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وائل درائیویں کر رہے ہیں تو موائل فون کے استعمال کام کریں اور اب بڑھتے ہیں مرحبا کہ وہ ع inan務 ہے جو ہی جو تو ہے جَّنے ہیں جو لائے وہ جانے ہیں جو جانے ہیں اور انہوں نے بہت ہی انھی بہت ہی بہت ہی رہاں کہ میں تو ہران ہو گئی ہوں کہ جیانے ہیں کہ میں اتنی یو جانے میں وہ ایک سماجی کارکون بھی ہے وہ نترشنٹس بھی ہیں جو اس کے لئے بلکہ ہی ہے بلکہ نہای ہے ایک بڑا ہی مشکل سا نام ہے ایک بڑا ہی مجھ کاریا ہے بڑا ہی مشکل سا نام ہے شکریہ 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 وہ سیمچ میں میں ہیڈ کرتی ہوں I hope I made my point clear somehow اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ professional جو ہے وہ کیری کیا اس کے بعد آپ نے how do you discover کہ مجھے یہ نہیں یہ کرنے میں ہمیشہ ہی کہتی اور میں کہنا چاہوں گی کہ I'm not my profession and it's not just about me anyone of us ہمیں سے کوئی بھی ہمارا profession نہیں ہے اگر ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو ہم اپنا thrill اور adventure خود ہی discover کر لیں گے پھر وہ thrill اور adventure ہمیں جس جس field of life اور جس جس field of profession میں ملے گا اس کو ہم adopt کرتے جائیں گے ہاں لوگوں کو میں اس طرح guide کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے discover کرنا ہے کہ آپ کو کس چیز میں thrill اور adventure ملے گا تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے actually دو چیزوں سے آپ اس کو derive کرتے ہیں ایک تو اپنے اندر سے failure کا ناکام ہونے کا خوف نکال دیں اور دوسرا اپنا حوصلہ اتنا بڑا کر دیں کہ آپ خود کو زندگی کے تجربات کے حوالے کر سکیں کیونکہ جب تک آپ اپنی ذات کے ساتھ اپنے profession کے ساتھ اپنے field کے ساتھ اور اپنے scope of understanding کے ساتھ experimentation نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتہ لگے گا جب تک آپ بہت ساری چیزیں ٹرائے نہیں کریں گے کہ آپ کن میں اچھے ہیں تو یہ چیزیں ٹرائے کر کر کے چیزیں چنتی گئے کہ کن کن میں اچھی ہوں اور کن کن میں excel کر سکتی اور ساتھ لوگوں کے کام بھی آسکتی ہیں اور آپ میرے غزائیات بھی ہیں اور اس طرف آنا کیسا رہا ہوں میں بیسکلی دینٹس ہوں جو میری field of specialization ہے جو master's اور phd ہے وہ medical biochemistry ہے تب بھی biochemistry dentistry CMH میں head کرتی ہوں اس میں جو میرا major subject ہے biochemistry میں وہ clinical nutrition ہے خود بھی ہمیشہ سے fitness freak رہی ہوں ساتھ جو specialization کی فیلتی اس میں بھی major subject رکھا تو شوق بہت زیادہ بڑھتا گیا اس کے بارے میں talk shows کرنے start کر دیا لوگوں کو knowledge دینا start کر دیا اور اسی طرح فیلی بھی بلکل جناب اور آج کا ہمارا موضوع بھی غزائیات کے حوالے سے ہی ہے لیکن سب سے پہلے شامل کریں گے ریمشہ پرگرام میں پہلی خبر اور پہلی خبر جناب PSL کا match جو اس وقت جاری اور ساری ہیں اور اس حوالے سے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سٹیڈیا میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو flu ہے نزلہ ہے خانسی ہے وہ سٹیڈیا پر آنے سے پرہیس کریں اور یہ انہوں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ کچھ لوگ چین اور ایران سے پاکستان آئے اور اس مرض میں مقتلا تھے اور ان کا کہنا تھا سندھ حکومت کا کہ سٹیڈیا میں وہ لوگ نہ آئے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس مرض میں مقتلا ہو جائے ضرور نہیں ہے کہ اسے کرونا وائرس ہی ہو لیکن احتیار بہتر ہوتی ہے اچھا ڈاکر صاحبہ مجھے یہ بتائی کہ کرونا وائرس پاکستان میں کیا واقعی آ چکا ہے یہ ایک ایلوزن کریٹ کی گئی ہے وائرس تو واقعی انٹر ہوا ہوئے جی اب وائرس اور وائرل انفیکشن چاہے آپ کے پاس جتنی بھی ہوں ٹھیک ہے ان سے ایک بات کامل ہوتی ہے کہ جو وائرل انفیکشن ہوتی ہے جب وائرس باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو جب تک وہ اپنی سائکل کمپلیٹ نہیں کرتا وہ انفیکشن وہاں سے کہیں نہیں جائے گی تو وائرل انفیکشن کے جتنے بھی ٹھیکمنٹ ہوتے ہیں یا تو اس وائرس کے اٹیک کرنے سے پہلے ہوتے ہیں کیا کہ آپ کا انمون سسٹم اتنا سٹرونگ ہو کہ وہ اس کو فائٹ کرنے دے وہ اس وائرس کو باڈی میں ملٹیپلائے ہونے ہی نہ دے یا پھر وائرس اپنی سائکل ختم کرتا ہے تو آپ کی جان چھوڑتا ہے یا کرونا وائرس کے کیس میں کبھی کبھی جان لے بھی لیتا ہے تو اس کی بہترین احتیاط اندر سے جو ڈائیٹ کے ساتھ اسو سیٹیٹڈ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ وائٹمین سی لیں خوراک میں جو آپ کے پاس وائٹمین سی ہے جو سٹرس فروٹس میں لکی لی ابھی تک مسمیا کے نو اورنجز ہمارے پاس گئے نہیں ہیں آپ مسمیا کے نو اورنجز بہت زیادہ رب سے بسواری میں آپ کو نزلہ ہے یا کھانسی ہے ہم نے مالتہ نہیں لینا ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں لینا جو کہ کھٹی ہے لیکن آپ تو بالکل opposite بات کریں کہ آپ سٹرس فروٹ لیں ویٹمین سی لیں تو یہ تو یہ کیسی ہے میں پلیز کیا میرے کی درف دیکھ کے کہنا چاہوں گے کہ opposite اور بالکل صحیح اور authentic بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو وائٹمین سی ہوتا ہے آپ کے پاس وہ باڈی کے ایمیون سیسٹم کو سٹراؤنگ کرتا ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی مسکونسپشن ہے آپ جتنا زیادہ وائٹمین سی لیں گے خاص طور پر اس ٹائم جب انفیکشن ایک ہر بیماری کا جو ایک سپریڈ ہوتا ہے جو اس کا اپیڈیمی ہوتا ہے خاص سیزن ہوتا ہے اس ٹائم آپ جتنا زیادہ وائٹمین سی لیں گے آپ کی باڈی کا جو دفاع سیسٹم ہے آپ کا جو ایمیون سیسٹم ہے وہ اتنا ہی زیادہ سٹراؤنگ ہوگا اور وہ وائرس کو ریپلیکیٹ ملٹیپلائے ہونے سے روکے گا اس لکھ آپ کننو کھائیں مسمیہ کھائیں اچھی طرح سٹراؤبریز کھائیں آملا کھائیں امروت کھائیں سیپ کھائیں یہ سب آپ کے لئے آپ دور کریں بلکل جناب ہم بات کر رہے تھے سن حکوبن نے اسیس کا انیشیئٹ لیا اور کہا سٹیڈیو میں وہ لوگ داخل نہیں جن کو نزلہ خانسی یا بخار لیکن اس کے ساتھ ساتھ سی ایم پنجاب نے عثمان بزدار صاحب میں دو دن کب ایک پیغام جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے پریشان نہ ہو پنجاب میں شاید ایٹر ہرائز پھیلا ہوئے بہت زیادہ پینک کیا ہے 98% جو لوگ ہیں اس مرض میں مبتلا ہیں لیکن کیجوالیٹیز صرف 2% ہوتی 98% سروایف کر سکتے ہیں اس حوالے سے سی ایم پنجاب نے پیغام جاری کیا اور کہا ہم نے پورے پنجاب میں اس حوالے سے اقدامات کر لیا ہیں اور انتظامات ہو چکے ہیں سانس لینے سے بھی پھیل سکتا ہے ہاتھ کی پیل سکتا ہاتھ زیادہ گرم ہوتا ہے اور چیز جتنی زیادہ گرم ہوتی ہے اور چیز یہ تھوڑا مویسٹ بھی ہوتے ہیں نمی بھی زیادہ ہوتی ہے تو دن میں پانچ پار ہاتھ دوتے ہیں اسلام نے بڑی خوبصورتی سے وزو کر لیتے ہیں تو بہت بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آج کل اپنے پاس سانیٹائزر ہر وقت رکھیں جس میں اٹلیسٹ ساٹھ پرسنٹ الکوہل ہو اور جو پبلک ٹوائلٹ وغیرہ اس کا استعمال کم سے کم کریں تو سانیٹائزر ہر بار جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو یوز کرنا چاہیے اور اگر آپ باہر ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہیں تو چار سے پانچ پر سانیٹائزر یوز کرنا بلکہ اس پر کم از کم ساٹھ پرسنٹ الکوہل ہونا چاہیے رمشاہ آپ بات کرتے ہیں ان ایکٹرس کی پاکستانی وہ شخصیات وہ خواتین جو اپنے بالوں کو مینٹین رکھتی ہیں بالوں کی حضر بات کرتے ہیں خواتین بڑا اسی سے کونشیس ہوتی ہیں کہ یہ میرے بال اس طرح سنا چاہیے ہیں جب آپ پرسنالٹی گرومنگ کی بات کرتے ہیں یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے بال اگر صحیح سے نہیں بنیں یا اس کا جوتہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ اسے فیل کر دیتے ہیں اس کی پرسنالٹی کو لیکن اگر آپ کے پروپر باز بنے میں اور آپ کا جوتہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ اپنے ہی اندر ایک کانفیڈنس فیل کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں تو اس چیز سے کیونکہ اب گرمیاں آگئی ہیں سمرز آگئے ہیں سمرز آگئے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ شورٹ ہیر کٹ میں بڑی سوٹ ہنے کرتے ہیں اور وہ بڑی اچھی لگتے ہیں سوٹ ہنے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لینا دیکھ لینا ہمارے شوو میں آج جیسٹ ہیں ہمارے سار بیٹھے ہیں ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے کہ ان سب سے پہلے منسن کرتے ہیں وہ کون سی پانچ ایسی ایکٹرس ہیں جنہوں نے شورٹ ہیر کٹ اب اس وقت بنا لیا ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے جناب سائرہ شہ روزے ہیں اس کے بعد ہیں جناب مہرہ خان ایمان سلیمان اکرا عزیز اور مہوی شہیات اور اس کے بعد روکھ صاحبہ تینکیو اور روکھ صاحبہ روکھ صاحبہ کیسے ایکسپیرینس ہے یہ یہ شورٹ اس کی وجہ کیا اگر میں کروانے چاہوں کہ مجھ پہ سوٹ کریں گے یا اس کی وجہ کیا ہے اگر کوئی چیز آپ کو آپ کے بارے میں اچھا فیل کراتی ہے تو وہ کافی ہے اس بات کی پھر کہیں اور سے justification اور صفائی اور thumbs up کی ضرورت نہیں ہے میرے سامان ہے کہ جو hair style وہ آپ کی personality type dictate کرتا ہے آپ کا جو aura ہے جو آپ کی vibration ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ پولیں آپ کا hair style آپ کے بارے میں کافی کچھ بول دیتا ہے کافی سارے لوگ شاید میں بھی ان میں سے ایک ہوں بلکہ کنین میں میں سے ایک ہوں کہ میں اپنی پرسنالیٹی کے بارے میں جو میسج دینا چاہ رہی ہوں that is just a medium of expression کہ this is my type okay and your type my type is very much visible بہت سارے police communication officers اس کے لئے police of saran یہاں پر ڈی نائٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اکسر رات کو وہ جب کام کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ان کا ناشتہ ڈیسر بہتا ہے 24x7 کام کرنے سے اس سے جب سے پہلے جو sleeping disorders اور digestive system جو آپ کا بہت بری طرح افیکت ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ٹپس دیجئے کیونکہ کرنے ہی کرنے ہی رات کو جاگنے ہی جاگنے ہی اس کے لئے اس کے لئے اگر ہمیں ٹپس دے ان لوگوں کو جو کہ رات جاگنے ہی ڈیوٹی کرتے ہیں ایسا ہی کہ ہمارے پاس یہ بات بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی آپ نیچر کے اگنس رہیں گے آپ کی فیزیکل اور mental changes کبھی بھی normal نہیں رہیں گی چاہے آپ کتنے بھی used to ہیں ایک خاص طرح کی روٹین کے نہ آپ اپنے body کے hormones کو ڈیوٹی کر سکتے ہیں جو رات کے hormones ہیں نہ ہی آپ اپنے digestive system کی calorie burning speed یعنی کھانے کی digestion کی سپیڈ کو اس ٹائم تیز کر سکتے ہیں جو آپ کی calorie burning speed ہے وہ تیس پرسنٹ تک گر جاتی ہے اس سے جب آپ weight loss programs کیلئے dietitians اور nutritionist کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں usually کہ مغرب کے بعد یا maximum سات آٹھ بجے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے لیکن ظاہر ہے اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں تو آپ کو رات کو خوراک چاہیے کوشش کریں کہ رات کو روٹی کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے سفید آٹے کی روٹی تو ویسے بھی نہیں کھانی چاہیے آٹا تو ویسے بھی whole grain یا چکی کی روٹی کھانی چاہیے تو میں یہ کہوں گی کہ جو چکی کا آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی آپ ضرور کھائیں اس سے دو تین فائدہ یہ ہوتے ہیں کہ اس میں fiber content بہت زیادہ ہوتا ہے 20 سے 25 gram ہوتا ہے fiber کیا کرتے ہیں آپ کے پاس وہ body کو یہ illusion دیتا ہے کہ آپ کا پیٹ وہ زیادہ دیر کے لیے بھرا ہوئے اس کے وجہ سے روٹی کریں گے تو بار بار ان کو بھوک لگ سکتے ہیں تو وہ اس سے لگتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ blood sugar نیچے جا رہا ہے جو کہ واقعی نیچے جا رہا ہوتا ہے اگر آپ ایک یا دو روٹی کھا لیں گے تو اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ آپ کا blood sugar جو ہے وہ regulated رہے گا جو fiber ہوتا ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس جب آپ کی آنٹوں میں بڑی آنٹ میں جب کھانا جاتا ہے وہاں پر وہ اس کو پانی کے ساتھ اکٹھا کر دیتا ہے جس کے وجہ سے جو کھانے کی موومنٹ ہے آنٹ سے وہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے تو زیادہ دیر تک آپ کا پیٹ بھرا رہتا ہے دوسرا رات کو آپ دودھ ضرور پیئیں دودھ کا استعمال ضرور کریں گے اگر دودھ کے لئے کوئی آئیڈیال ٹائم ہے اس کی وجہ یہ راکٹ سیبر آپ نے رات تو کہہ لیکن کیا سونے سے فوراں پہلے پینا چاہیے یا اس سے تھوڑی دیر پہلے مطلب رات میں تو چلو پین ہے لیکن سونے سے کتنی دیر پہلے پی لینا چاہیے دودھ دیکھیں جو کھانے کی صالد گزہ ہے وہ تو آپ کو سونے سے تین گھنٹے پہلے پہلے لینی چاہیے جو دودھ ہے وہ سونے سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی لے سکتے ہیں اس کی دو تین ریزن ہے ایک ریلاکسنگ ہارمون ہوتا ہے دودھ میں ملاتنین ٹھیک ہے جو کہ آپ کے دماغ کو ٹرپٹو پین اور ملاتنین وہ ریلاکس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نیند اچھی آتی ہے اچھا جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کریں جنہوں نے رات کو جاننا ہے وہ بھی دودھ رات کو لے سکتے ہیں اس کی بھی ریزن ہے فائبر کے لیے تو آپ نے روٹی لے لی وہ آپ نے لے لی اپنے ورکنگ آر سے بلکو شروع ہوتے ساتھ اٹھ بجے لے لی چھیک ہے یا اگر جس نے سونا بھی ہے رات کو وہ بھی لے لے دودھ جوتا ہے اس میں فائبر نہیں ہوتا لیکن اس میں آپ کے پاس دودھ کا شوگر ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ شوگر کو لوگ نہیں ہوتا چاہے آپ رات کو سو رہے ہیں آپ کے سارے سسٹم دل ڈیجسٹری سسٹم سب چل رہے ہیں تو وہ سارے شوگر کی کرنسی انرجی تو دودھ اس کو انرجی شوگر پروائید کرتا ہے کیونکہ وہ شوگر روٹی تو پروائید نہیں کرے گی اس کے علاوہ دودھ میں آپ کے پاس 9 کے 9 essential amino acids ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈائیٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ جزد ہے پروٹین پروٹین کے جو بلڈنگ بلوکس اس کی جو اینٹے ہوتی ہیں اس کو آپ amino acids کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں 9 amino acids رکھے ہیں یہ 9 کے 9 آپ کے پاس دودھ میں ہوتے ہیں دودھ is a great meal for the night بشرتے کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے روٹی لے گی اور اس سے ویڈ گین کا تو کوئی اچھا نہیں اور جب رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد صبح میں گھر جاتے ہیں تو ریمشہ بھی ایڈ کر رہی تھی کہ sleeping disorder بڑا main cause ہے اس میں نین نہیں آتی تو ناشتے میں کیا لیا جائے کہ آپ اپنی نید بھی پوری کر لیں اور آپ کو ایسا کوئی problem نہیں کیلے کیلہ آپ کے پاس اس میں بھی آپ کے پاس آپ کے پاس ریلیکسنگ ہارمون ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی نیند اچھی آتی ہے دوسری یہ ریزن ہوتی ہے کہ کیلہ بھی آپ کے جو blood sugar وہ لو نہیں ہونے دیتا کیلے میں بھی آپ کے پاس fiber ہوتا ہے جو آپ کے digestive system کو regulated اور ideally ہمارے پاس rule ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے glycemic index glycemic index کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی کھانا کھایا تو میری blood میں sugar کی سپیڑ سے اوپر جائے گا ideally sugar بہت زیادہ سپیڑ سے اوپر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگر زیادہ سپیڑ سے اوپر جائے گا تو اس کا مطلب ہے بلڈ میں شوگر کی ویلیو زیادہ ہو رہی ہے زیادہ تر وہ کھانے جن کا glycemic index 45 تک ہوتا ہے ان کو اچھا کنسیدر کیا جاتا ہے تو کیلے کو اس میں شمار کیا جاتا ہے ایک آخری ریزن صبح کی ٹائم کی کیلے کھانے کی کہ صبح کی ٹائم ویسے بھی جو ہمارا میدہ ہوتا ہے وہ تیزاب بہت زیادہ پروڈیوز کر رہا ہے تو اس میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے جو کیلہ ہوتا ہے آپ کے پاس اس کا جو پی ایچ ہوتا ہے وہ alkaline ہوتا ہے وہ اس تیزابیت کو نیٹرلائز کرتا ہے کم کرتا ہے تو صبح کیلے کھانے کی فائدے ہیں تو اس کے بعد آپ سو سکتے ہیں بالکل سو سکتے ہیں ناشتہ دیجشن کا بھی کوئی شو نہیں ہوگا فائبر بھی ہے آپ کے پاس ملاتنین بھی ہے آپ کے پاس تیزابیت بھی کم ہوگی کوئی شو نہیں ہے آپ جو بھی نائے ڈیوٹی آفیسرز ہیں وہ سونے سے پہلے ایک گلاس دودھو دو کھلے کھا لیں یہ لازمی ہے اور اس کے بہت اچھا آپ کی دیڈیڈیسٹرم اور آپ کی سلیپنگ ڈیسورڈر اچھا دکٹر صاحبوں مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ میل جب ہم دن کا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بریکفاسٹ اپسلوٹی اس کا مجھے ایک تو سب سے پہلے یہ ویورس کو گائیڈ کریں کہ کب لینا چاہیے ایڈیل ٹائم کیا ہے کہ آپ نے بریکفاسٹ اٹھنے کے کتنی دربار لینا ہے اور کیا پوشن کچی چیزیں استعمال گزائیں استعمال کریں فائبر کتنا ہو پروٹین کتنا ہو اور تھوڑا سی سجیشن بھی دے دیجئے کہ یہ چیز کھائیں یہ چیز کھائیں جی ضرور بریکفاسٹ is definitely the most important meal of today ایک جو جو جوان سہت مند خاتون ہے ان کی دن کی کیلوری کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے اکیس سو اور اسی طرح جو جو جوان سہت مند مرد ہیں ان کی دن کی کیلوریس کیلوریس ہوتی ہے ناشتے کو آپ کی دن کی پچیس پرسنٹ یعنی ایک چوتھائی کیلوریس پوری کر لینی چاہیے ناجشتہ آپ کے پاس اتنا گرینڈ ہونا چاہیے یعنی 700 سے 800 تک کیلوریس آپ نے ناشتے میں لینی ہے ناشتے میں کیا کیا چیز ضروری ہونی چاہیے کابو ہائیڈریٹ کیونکہ ہمارے دماغ میں سب سے پہلے گلوکوز کو use کرنا ہے as a source of energy ہمارے دماغ میں گلوکوز جائے گا ہماری concentration بھی رہے گی ہماری memory power بھی تیز ہوگی ہمارا mood بھی اچھا رہے گا دوسری چیز ہمارے پاس فائبر تیسری چیز ہمیں ناشتے میں چاہیے تاکہ ہمارا blood sugar ایک دم سے اوپرنا چاہیے اور ہمارا پیٹ بھی زیادہ دیر تک بھرا رہے تاکہ ہم ناشتے کے بعد بار بار دوسری کھانے کی چیزوں پر مو نہ مارے ہمارا پیٹ بھرا رہے ہمارا پیٹ بھرا رہے ہمیں بھوک نہیں لگتے لیکن اگر ہم ناشتہ نہیں کرتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک mentally ایک ellusion ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا لیکن ہم بہت calories رہے ہیں اس لحاظ سے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ناشتہ روڑا بلکل اس کی ریزن ہے اچھا لوگ نا اچھا لوگ ناچتے کو تیل میں دوبے کھانے کے ساتھ بھی کنفیوز کرلے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے تیل میں دوبا ہوا کھانا 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 وہی ہی ہے بلکل آپ نے ناشتہ بولین ہے جس میں آپ کے پاس 30-35% fibrer ہو 30-40% آپ کے پاس carb 10% آپ کے پاس healthy fat اور باقی اس میں 25-20% آپ کے پاس پروٹین ہو ریزن کیا ہے جب آپ صبح صبح ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کی جو ناشتہ جو ہے وہ اٹھنے کے کتنے دے بعد کرنا چاہیے اٹھنے کے 30-30% آپ کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ لے لینا چاہیے میرا اپنا طریقہ ہے پچھلے بہت زیادہ سالوں سے اٹھنے کے 30-30% دو کھجورے کھا لیتی ہوں لیکن وہ ناشتہ نہیں ہے اس کے بعد دو گھنٹے کے اندر آپ کو ناشتہ کرنا ہے ناشتے کے لئے بیسٹ آئیڈیا آپ کے پاس ہے کہ آپ ڈیلی ناشتے میں شامل کریں اس کی وجہ ہی ہے کہ اے اے اٹھنے میں آپ کے پاس کیا اٹھنے ڈیلی ناشتے میں 80 calories اور اے اٹھنے میں آپ کے پاس 130 calories ناشتے میں 600-700 تک لے سکتے تو یہ جو زائکہ اے اٹھنے میں آپ کے پاس ایک ٹائپ اٹھنے ٹائپ اٹھنے ڈیلی ناشتے پورے دن کی شوگر پر بھی بھی اس کو بھی انڈ میں آپ کے پاس protein تو ہوتا ہی ہوتا ہے انڈ میں آپ کے پاس vitamin e بھی ہوتا ہے جوکے باڈی میں انفیکشن کو کو فائٹ کرنے سے ہلپ کرتا ہے اب protein تو آپ کے پاس انڈ سے آگیا اپنے پاس ناشتے میں فائبر بھی شامل کرنا ہے تو آپ دو ٹوست لی سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سی ریل پسند ہے تو آپ اوٹ سی ریل لے سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ فائبر ہے اوٹ سی ریل میں آپ ساتھ دودھ مکس کر سکتے ہیں یہ میں ضرور کہوں گی کہ ناشتے میں خالی دودھ مت لیں اگر آپ نے دودھ لینا ہے تو آپ اس کو اوٹ سیریل کے ساتھ مکس کر کے لیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے تاکہ اس وجہ سے آپ کو بلوٹنگ نہ ہو انڈے میں آپ بہت ساری سبزیاں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ ناشتے میں دودھ نہیں لے رہے آپ انڈے میں بروکلی شامل کر لیں آپ کے پاس جو ایک بروکلی ہوتی ہے اس میں اتنا ہی کیلشیم ہوتا ہے جو ایک کپ آف ملک میں ہوتا ہے بروکلی ایسو ہیلدی آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں آئرن ہوتا ہے فولٹ ہوتا ہے آپ کو بلڈ انیمیا سے بھی دور رکھتے ہیں آپ کی منٹل الارٹنس اور ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بھی انکریز کرتا ہے